لارڈس انسٹیٹوٹ آف انجینرنگ اینڈ ٹیکنالوشی ہیدر آباد کا واحد مسلم مانورٹی آٹونومس انجینرنگ انسٹیٹوٹ افیلیٹیڈ ٹو اسمانیہ یونیورسٹی بہترین پلیسمنٹس کے ساتھ اسلام علیکم ناظرین آئین ازالتے ہیں آج کے ایک اہم خبر پر آج کے ہماری اہم خبر ہے جلپلی سے جلپلی منسپل کو لے کر جلپلی ہمیشہ سڑکیوں میں رہتا ہے کیونکہ وہاں پر کچھ کام کچھ ہوتا نہیں ہمیشہ وہاں کی عوام تکلیفوں کا سامنا کرتی ہے بے بس ہو کر پھر آخری میں میڈیا کے سامنے آتی ہے میڈیا میں کہتی ہے میڈیا میں کہنے کے بوجود بھی جلپلی منسپل کا کچھ کام نہیں ہوتا آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ وہاں پر ہمیشہ جو اسیف اناؤگریشن ہوتا ہے اتنے لاکہ اناؤگریشن ہو گیا اتنے کروڑ کا اناؤگریشن ہو گیا اب یہاں کی روڈ تعمیر ہوگی اب یہاں کی موریا بنے گی اب یہاں کے نالے بنیں گے اب یہاں کا پانی صاف ہوگا صرف اچھے اچھے باتیں سننے میں آتے ہیں یعنی صرف کانوں کو خوش کرنے والی بات تو آئیے لے چلتے ہیں جلپلی اور جلپلی کیا کہتی ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں لے چھے پانی 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 پھائیتے رہتا اس کے آگے نکل لے کے بعد ایک نئی مشیبت ہے اور ایک نکل گئی کہ لیمرا مسجد کے بعد ایک رینیت جیسا بھر کے اوبل رہا مگر کسی کی طوہ چاہ نہیں ہے مہاں سے پانی اوبل لیتے ہوئے تمام جیساں ٹیفن سنٹر ہے ٹرننگ میں وہاں پر بغندگی فرمی وہ ہوتے ہوئے ہوتے ہوئے جیسا پورا ماں سے ماتا چلے آرہا کسی کی طوہ چاہ نہیں ہے لیڈرہاں دیکھ رہے ہیں جب دیکھ رہے ہیں کوئی جو سے ایکشن لے رہے ہیں آخر ہم کس کو سنایاں ہماری تکلیت سب دیکھ رہے ہیں نیدران دادو رہے ہیں آج رکھیں گا کل رکھیں گا وہ جاں تو ڈرینیت کا پانی جا پہلے وہ مسیبت تھی اسمانیہ ہوتل کے سامنے کی اس کے بعد ایک نئی مسیبت یہ کھڑی ہوگئے کہ لیمرا مسجد کے پاس لیمرا میں جت کے پاس جو سے بھر کے اوبر رہی وہ اوبر لیتے ہو جہاں وہ ٹھپن سنٹر ہے وہاں سے ہوتے ہو وہاں سے ہوتے ہو پورے دکانوں کے پاس ہوچے ہوچے وی آئی پی چک چلے جارا مگر کوئی چوجہ نہیں جارا آخر ہم کس کو سنا نہ تھا یہ دیکھے رہو یہ دیکھے رہو یہ دیکھے رہاں پر یہاں پر پورا گندہ جی پورا گندہ جی پورا گندہ پانی وہاں سے بھرینیت پورا گندہ پانی ڈینیس کا پانی پورا گندہ پانی بہتے رہتا یہاں پر کوئی توجہ نہیں دے رہی اور کتے کی لیڈر آئے ہیں یہاں پر لیڈر آئیں بھی کوئی توجہ نہیں دے رہی نماز کو جانے تکلیف ہو رہی نماز پڑھنے تکلیف ہو رہی ہر چیز کی تکلیف ہے یہاں پر گندہ گی ہے پورا ڈینیس کا پانی ہے گندہ گی ہے کچھرا ہے ہر چیز یہاں روٹ پہ دال یہاں پر کئی سالوں سے بہرہ دس پندرہ سال بیس سال ہو گیا کوئی لیڈر کوئی کچھ نہیں کر رہی یہاں پر کھالی دیکھ رہی انجان مرد رہے ہر جنے دکانوں کو بہت پریشاں نہیں ہو رہی جو بھی جتے بھی دکانہ ہے ہر جنوں کو پریشاں نہیں ہو رہی تکلیف ہو رہی نماز بھی نہیں پڑھ سکر رہی گندہ گی پھائلی ہوئے یہاں پر اسکل کے پاس روزانہ جو ہے نا ڈرینیچ کا پانی بھائرہ کافی مہینوں سے یہ تکلیف ہے اور اسکل کے بچھے آتے جاتے یہاں سے کافی ٹرائفک ہے روزانہ یہ بہنے سے دکانداروں کو بڑی تکلیف ہے یہاں پر پانی ڈرینیچ کا بہرہ اس کی وجہ سے اس کے ذمہ دار جو بھی ہے مہربانی گزارش کے آپ سے جل سے جلئے وانی بھائنے کا جو کام ہے کروائیے اس کو روکو آ کے جو ہے نا روٹ کو ذرا تھائی کریے گڑے ہونے کے وجہ سے پورے آنے جانے والوں پر چھٹے اچھر رہے ہیں پانی کے ہیں نمازوں کو جانے والوں کو تکلیف ہو رہی ہیں سلام علیکم مرحبانی کروائیے اسکل سے ایک خریب ایک آر دس دن سے یہ مہری کا پانی بھائرہ ادر سے میرا ٹیفن سنڈر ہے لوگ آنا جائے یہ ٹیفن سنڈر ہے یہ پورا یہاں سے پورا گندہ مہریوں کا پانی آ رہا خریب دس دن ہو گیا کوئی اس کا وہ نہیں آنے والے کوئی سانی حال نہیں ہے کوئی بس چھوڑ دیئے جیمیدار کونے اس کے آر دس دن سے بھائرہ پانی ہے ڈینیش کا پانی ہے اندر گلی میں سے سابر خان مہرون شاہنہ گر سے پمشیر کی دکاں نے غریب کی ہے دکاں پیدا ملگی کے لئے مینے روٹ پہ پھٹ پہ لگا کے زندگی کرنوں دام ہے وہ بھی میرے کچھ کرے نا سرکاں پانی کی بھائی سے نا گرا کھا رہا میرے کچھ ہے پھریشان ہوں میں کچھ کروں گا سممی نیا رہا میں کوئی لیٹر کوئی کسی کو بولے دکاں نہیں ہوں میں کہ غریب ادمی ہوں میں یہ کرنا تو پمچر دکھانے چلنا تو کھانا پینا ہے ڈینیش کا پانی ہے ڈینیش کے پانی وہ پریشانی جانے نے پریشانی ہو جا رہی ہے کرنا تو کرنا کھا کرنا کھا کرنا کھا جینا بولو بیسن سے چھوڑا پندرہ بیسن سے میرا گھر کا چلنا رکا بھائی پورا یہ پریشانی کے درف سے پاہ جو جا ہمارے روڈ پہ لگا تو جتیوی روڈ پہ ڈالا ہے ڈالے لے کے پانی کٹے پیو گوشکی دو پورا پانیش پانی گوشکی دو گوشکی دو یہ خبک ہے یہ حل اللہ یہ بچی namely دنیس کے پانیش ڈالے چھوڑا پہ پانیش گردے کے تمام امراض کا مکمل ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے گردے پیل ہو چکے ہوں ڈائیلیسس کروا رہے ہوں یاد رکھیے ڈائیلیسس کوئی علاج نہیں اس سے ایک فیصد بھی گردے ریکوبر نہیں ہوتے ہاں ڈائیلیسس ٹیمپراری ریلیف دے سکتا ہے لیکن ہماری ٹریٹمنٹ سے گردے پھر سے پنکشن میں آ سکتے ہیں گردے شرنک ہو گئے ہوں یا سسٹ ہو گردے کی پتھری ہو کسی بھی گردے کی تکلیف ہو یا پائلز یعنی بواسیر چاہے بلیڈنگ ہو یا کوم بغیر آپریشن مکمل کیور ٹریٹمنٹ کا ایک ہی سنٹر غازی کیڈنی سنٹر ڈیل آر ایل مین روڈ اپوزٹ بکاس ہائی سکول چندرائن گھٹا ہیدر آباد سیل ڈبل نائن ڈبل سکس نائن تری زیرو ایٹ ٹو فور یا نائن تری نائن ون تری ٹو سکس ٹو سکس ون موسیقی